السلام علیکم میرے نیم سادی تاریخ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکسٹڈی 301 لیکچر نمبر 21 سٹوڈنٹس میں آپ کو کوئی شورٹ کٹ نہیں بتاؤں گی کوئی چیز نہیں بتاؤں گی یہاں پر جتنا مجھ سے ایکسپلین ہو سکا میری کوشش جائی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کا بیسی کونسپٹ کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے میں پورا پورا لیکچر اور آپ کے ہینڈ آؤٹ سے اس لئے ریڈ آؤٹ کرتی ہوں کہ ہماری ہسٹری میں کیا ہوا ہمارا کوسٹن کس طرح سے آئے گا ساتھ میں آپ کو شورٹ کسٹن ایم سی کیوز لازمی تو آپ پر بتاتی ہوں ہر لیکچر میں اپنے تاکہ آپ لوگ کا کلیئر ہو سکے کونسپٹ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہم فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں لیکچرز کیونکہ بہت سارا لوگوں بنایا ہوا ہی ہیں چینل کو یہاں پریفٹ کی ہوئی ہے میں بھی بانایا ہوا میرے بھی شورٹ ہیں جتنا مستہع ہوتا ہے کہ آپ کے ہر لیکچر میں آپ کے ہر کوئسشن کو بھی فورہ کلیہ کر کر بتاؤں کہ ایک ایک کوئسشن میں بات کیا ہوئی ہے آپ کو پتہ ہوگا کیا بات ہوئی ہے اس کوئسشن میں کچھ ایک یہاں چیز یہاں پر دسکس کی گئی ہے چیز ہی یہاں عنہ یہ یو ہوں گی ہے تیچرز کی ہے سب کچھ کیا تھا جب تک آپ لوگ نہیں دیکھیں گے آپ لوگ خود سے بھی جب بھی ہینڈ آٹ کو ریڈ آٹ کریں گے تو آپ لوگ کو انسپٹ کلیر نہیں ہوگا جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا پورے لیکچر میں ہے کیا چیز جب تک آپ پورے لیکچر کو نہ ریڈ آٹ کریں آپ پورے لونگ کوشن کو ریڈ آٹ نہ کریں آپ شورٹ کوشن نہیں اٹیمٹ کر سکتے ایونکہ آپ لوگ کوشن نہیں اٹیمٹ کر سکیں گے 5 ماکس کا جواب کو آئے گا 3 ماکس کا جواب کو آئے گا 2 ماکس کے شورٹ کوشن ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز بہت سارے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو لیکچر اچھا لگے گا اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگ کا لیکچر شورٹ ہی بنے باقی بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور میرے کومنٹ سیشن میرا آن ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ نائیٹی سیونٹ 3 کا آئین ہے یہ بہت زیادہ mest امپورٹنٹ ہیں ماشی نائیٹی تواںٹنی شورٹ ہی بہت زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں تو تین آئین ہی ہوئی ہیں تینوں آئین بہت زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں جائے بہت زیادہ آگا ہے stitch stays तو یہ آپ لوگ کے پر بہت زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں اس کو اپنا پر سٹورات سے علاقاتogether باتر ruined راؤنڈ دیکھیں گے کہ اس کا پاس منظر کیا تھا پھر اس کا ہم کانسٹیٹویشن میکنگ دیکھیں گے کہ آئین سازی کیا ہوئی پھر اس کے بعد ہم اس کی فیچرز دیکھیں گے فردر اس کی خصوصیات کیا تھی تو یہ ہم تینوں چیزیں یہاں پر اس میں ریڈاؤٹ کریں گے اور کمپلیٹ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بیک گراؤنڈ اب جو بیک گراؤنڈ تھا نائنٹی سیونٹی تھری کے آئین کا تو کیا تھا اب کیا ہوا جو نائنٹین سکٹیٹو کانسٹیٹو کا ٹھیک ہے یہ جو آئین تھا پچیس مارچ نائنٹی سکٹی نائن کو منصوب کرنے کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلا جب یہ منصوب کر دیا گیا نائن کے مولک میں دوسرا مارشالہ لگ گیا تھا اور یہیہ خان ہینڈڈ اور پاور تو زلفکار علی بھٹو آن دیسمبر ٹونٹی نائنٹی سیونٹی ون آفٹر دی فرس جنرل الیکشن یہیہ خان نے پہلے آمد نائنٹی سکٹی ٹو انتخابات کے بعد بیس دیسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو زلفکار علی بھٹو کو اقتدار سوم دیا تھا بٹ مارشاللہ کانٹینیوٹ اینڈ دیر وز نو کانسٹیٹوشن لیکن مارشاللہ جاری رہا اور کوئی آئین نہیں تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نیشنل اسمبلی اپروفڈ آن انترم کانسٹیٹوشن وچھ وازی این فوسڈ آن اپریل ٹونٹی ون نائنٹین سیونٹی ٹو قومی اسمبلی نے ایک عبوری دستور کی منظوری دی جسے اکیس اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو کو نافذ کیا گیا تھا اب یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کانسٹیٹوشن میکنگ جو آئین سازی تھی ہماری وہ کیا ہوئی کانسٹیٹوشن کمیٹی کمپرائزنگ نیشنل اسمبلی اینے ممبر فرم آل پارٹیز واز سیٹ اپ ان اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو تمام جماعتوں کے قومی اسمبلی اینے کے ممبروں پر مشتمل آئینی کمیٹی اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو میں تشکیل دی گئی تھی لاو مینیسٹر وازی چیئرمین آف دی کمیٹی جو وزیر قانون تھے اس کمیٹی کے چیئرمین تھے آل پارٹیز اگرید on the future political system in اکتوبر 1972 اکتوبر 1972 میں آئندہ کی سیاسی نظام پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا دی کمیٹی ریپورٹی دی سمبر 31 دی سمبر کمیٹی نے اکتیس دی سمبر 31 دی سمبر کو 1972 کو ریپورٹ کیا آفتر اللانگ دلبریشنی ویانی در محافت کرنی ہے آفتر آخر 10 دی 시작 تشکیل دی فوتی آفتر دی سمبر 10 دی این تشکیل دی سمبر 10 دی لیگ میں آمبر 10 سمبر 10 دی سمبر 10 دی سمبر 11 دی سمبر ٹای آخوام سمبر تشکیل دی اکتوبر 19 کو میں اس میں شورٹ اس طرح سے بتا سکتی ہوں کہ اکتوبر 1972 میں آئندہ کی سیاسی نظام پر تمام جماعتوں نے اتفاق کر لیا تھا اس کے بعد کمیٹی جو 31 دسمبر 1972 کو ریپورٹ کی گئی تھی اس کے بعد توویل غور غوظ اور سمجھوتے کے بعد حتمہ مسودہ 10 اپریل 1910 اپریل 1973 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا تھا نیا آئند 14 اگرس 1973 کو نافذ کیا گیا تھا اس کے بعد آئندہ دو فیکوں کے ساتھ کام کیا تھا اب وہ دو فرکت جو ان سے تھے یہاں پر دیئے گئے ہیں یہاں پر 1973 سے 1977 آپریشنل تھے یہاں پر اور 1977 سے 1985 سسپینڈڈ تھے 1985-1999 تک آپریشنل آفٹر چینجز تھے 1999-2002 سسپینڈڈ تھے 2002 میں آپریشنل تھے یہاں پر میں اس کا کلر چینج کر دیتی ہوں بیکوز آپ لوگ کو یہ ریمائنڈہ رہے کہ یہ جو ان سے ہیں آپ کے یہ ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آتے ہیں کہ آپریشنل میں ڈیئٹ کونسی تھی سسپینڈڈ میں کونسی تھی تو یہ ڈیئرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کی سٹوڈنٹس یہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں بہت زیادہ ریپیٹیڈ آتے ہیں کہ آپریشنل میں 1973-77 میں آیا 77-85 سسپینڈڈ ہوا پھر 85-99 تک یہ تو آپ ڈیئرز کو رٹہ لگا لیں میں تو یہ ہی کہوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ایم سی کیوز میں آپ کے بہت زیادہ آتا ہے ایم سی کیوز اس طرح سے آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے چار اپشن دے دی ہوگی اور ڈیئرز آپ کو دے دی جائیں گی اور کہیں گے چلیں آپ اس میں سے بتائیں کہ کونسی ڈیئرز کو سسپینڈڈڈ ہوا تھا کونسی ڈیئرز کو آپ پریشنل آفٹر چینڈڈ ہوا تھا تو یہ انہوں نے لازمی طور پر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پریشنل تو آپ پریشنل لے گا سسپینڈڈ محتل کر دینا ہوتا ہے آپپریشنل آفٹر چینڈڈ ہوتا ہے کہ تبدیلیوں کے بعد آپ پریشنل جو ہوا پھر سسپینڈڈہ محتل کر دیا گیا پھر آپ پریشنل آفٹر چینڈڈڈری کیا گیا تبدیلیوں کے بعد brand تبدیلوں کے بعد اپریشنل کیا گیا ٹھیک ہے دو ہزار دو میں اس کے بعد فیچرز آف دی کانسٹیٹوشن اب جو فیچرز تھی کانسٹیٹوشن کی تیسرے میں تو اس کی ہاں پر انہوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو فردر ہم ریڈ آوٹ کر لیتے ہیں یہ ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹوشن ہیونگ پاورفول پرائم منیسٹر ایز ہیڈ آف گورنمنٹ ویڈ دا ویڈ ویڈ پریزیڈنٹ یہ ایک بالیمانی آئین تھا جس میں ایک بہت ہی کمزور صدر کے ساتھ طاقتور وزیر آزم وزیر آزم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ مست ایکٹ آن ایڈوائز آف پی ایم سدر کو وزیر آزم کے مشہرے پہ عمل کرنا چاہیے وزیر آزم کے ذریعے کی تمام احکامات کا کانسٹ ہوتا تھا پی ایم ایکسیس آئیس وزیر آزم نے نے تمام جو انتظامی اختیارات کے استعمال کیا وزیراعظم اینے کے جواب دا تھے ٹھیک ہے اس کے بعد نائنٹین ایٹی فائیو میں صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا انہوں نے وزیراعظم کی تقریروں میں کچھ جواب تک لفت فوٹھایا اسے اینے نائنٹین ایٹی فائیو میں تحلیل کرنے کا اختیار حاصل تھا نگران وزیراعظم کی تقریری کی اختیارات ان کے پاس تھے وہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ بلو پر اپنی منظوری دیتا ہے یا ان کو واپس بھی کر لیتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ اب صدر کے بارے میں کیا کیا گیا یہاں پر کہ صدر کس طرح سے ہونا چاہیے ہے must be at least 45 years of age muslim qualified to be become member of n a muslim n a کے member بننے کے لیے اہل کم سے کم منتالیس سال کی عمر میں ہونا چاہیے ہے he is elected by the parliament and trendy provincial assemblies for 5 years وہ پانچ سال کے لیے پارلیمنٹ اور صبح اسمبلیوں کے ذرے منتخب ہوتا ہے پارلیمنٹ with two houses اب پارلیمنٹ جو ہے وہ two houses میں کس طرح سے ہے تو یہ پارلیمنٹ آپ کے امپورٹن ہیں آپ لوگ نے پارلیمنٹ سے لازمی طور پر کرنے ہیں اپر ہاؤس کارل دی سینیٹ ان دیس ہاؤس ایکول ریپریزنٹیشن ان گیون تو پرویینس سیٹس آر ریزارڈ فور دی ٹرائبل ایریاز وومن اینڈ دی ٹیکنوریڈ ایس اوریجنل سٹینٹھ واس سکسٹی تھری ویچ واس لیٹر رائزد تو ایٹی سیون اینڈ دن ہنڈرڈ ایوان بلا نے سینٹھ کو بلایا اس ایوان میں صوبہ کو مساوی نمانگی دی جاتی ہے نشیستیں قبائل علاقے خواتین اور ٹیکنوریڈ کے لئے مخصوص ہیں اس کی اصل طاقت سکسٹی تھری جو بعد میں بھڑا کریٹی سیون پھر ہنڈرڈ کر دی گئی سینٹھ کی انتخاب بلاواستہ ہوتا ہی ہے مستقل ایوان ہے کیونکہ اس کی آدھے میمبر تین سال کے لئے کے بعد متخب ہوتے ہیں لور ہاؤس نیشنل اسمبلی اسیلیکٹھ کیا ہے اس سے ایوان کو بھی اس کی امروز کو ممتخب لیٹر رائز ایوان کیا ہے ایوان ذرا قومی اسمبلی کا انتخاب عبادی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کی اصل طاقت 210 تھی لیکن اب 342 ہے این نے پان سال کے لئے منتخب ہوتی ہے سینٹ انڈریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں جو سینٹ ہیں وہ بلا واسطہ انتخابات کرتے ہیں نیشنل اسمبلی ڈریکٹ الیکشنز جو یہاں پر نیشنل اسمبلی ہے وہ قومی اسمبلی ہے وہ بیرا راست انتخاب کرتے ہیں ڈریکٹ ہیں یہاں پر ووٹنگ ایج فور دی فرنچائز is lowered from 21 to 18 حق رائدہی کے لئے جو ووٹ ڈالنے کے لئے عمر ہے وہ 21 سے کم کم اس کم بھی 18 کر دی گئی ہے کہ 18 سال ہونا چاہیے ووٹ دینے کے لئے پارلیمنٹ انڈر 1972 کانسٹوشن is a powerful legislative body it enjoys our legislative powers it has control of the executive floor questions resolution parliamentary committee committees etc اب جو آئین تھا کے تحت پارلیمان ایک طاقتور قانون سازدارہ ہے اسے تمام قانون سازی کے اختیارات حاصل ہیں 1973 کے جو یہاں پر کے تحت آئین تھے اس میں سوالات جو ہوئے وہ قراردادوں پارلیمانی کمیٹیوں وغیرہ وغیرہ کے ذریعہ انگز ایکٹیف کا کنٹرول ہے اس کے بعد national assembly is a more powerful than the senate budget is present before end cabinet is answerable to national assembly قومی assembly سینٹ سے زیادہ طاقتور ہے این ایک کے سامنے بجٹ پیش کیا جاتا ہے کابینہ قومی assembly کے لئے جواب دا ہے اچھا یہاں پر آپ سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے رٹا نہیں لگانا ہے اور آپ لوگ کو لگ رہا ہو گئی کیا ہے اتنا زیادہ ہم لوگ کیسے یاد کریں گے تو آپ چھوٹے چھوٹے اس کو بس read out کریں اس کو اپنی hand out سے خصوص سے بھی read out کریں اس نے زیادہ مشکل نہیں ہے اور بار بار پڑھیں گے تو آپ لوگ concept بھی clear ہو جائے گا باقی آپ لوگ اس کو ایک بار ضرور read out لازمی کریں اور اس کو ہو سکے تو اپنی wording میں لکھنے کی کوشش کریں مشکل ورڈز آپ لوگ use نہ کریں federal system اب جو تھا وہ کیا ہوا federation of pakistan has four provinces and federally administered and administered areas federation of pakistan کے چار صوبیہ وفا کے زیر انتظام علاقے ہیں two lists are given in the constitution federal list and the concurrent list respiratory powers belong to the provinces federation of pakistan کے چار صوبیہ وفا کے زیر انتظام علاقے ہیں آئین میں دو فرستے دی گئی ہیں وفا کی فرست اور ہم آنگی کی فرست رہائشی اختیاریاں صوبوں کے ہیں اس کے بعد provincial structure جو تھا وہ کس طرح سے بنا جو صوبائی ڈھانچا تھا provincial governors are appointed by the president on the advice of the PM اب یہاں پہ صوبائی governor کی تقریری صدر کے ذریعے وزیراعظم کے مشورے پر کی جاتی تھی elected chief minister exercise executive powers parliamentary system is there in the provinces size of the provincial assemblies varies منتحی وزیر اعلی انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہیں صوبوں میں پارلیمانی نظام مجود ہے in 2022 پنجاب میں 371 تھے سندھ میں 168 تھے NWF میں 124 تھے بلوچستان میں 65 تھے اب یہ بھی آپ لوگ کا mcqs بن کراتا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا مجود تھا تو یہ آپ لوگ کے mcqs میں آ جاتی ہیں ڈیرز کے mcqs زیادہ تھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیں کہ کس طرح سے یہاں پر use ہوا جو پنجاب میں تھے وہ 371 تھے سندھ میں 168 رہے اس کے بعد صوبہ سرد میں 124 رہے بلوچستان میں 65 رہے انف پولی پروینشل اوٹانومی گرینٹیڈ اجسول اسلامیہ میں جو اسلامی دفعات فرہام کی گئی خواجہ ساری میں نے آپ کو دوسری لائن بتا دی ہے یہاں پر جو انف پولی پروینشل اوٹانومی گرینٹیڈ ہے جو کافی صوبائی خودمختاری کی زمانت ہے تریڈیشن آف سٹرانگ سینٹر کانٹینیوز مضبوط مرکز کی روایت جاری رہی اور سینٹر ہیز امرج پاورز گورنر رول کین بی امپوز ایف دی گورنمنٹ کینور فنکشنن دی پروینشل سینٹر میں ہنگامی اختیارات ہیں اگر حکومت صوبہ میں کام نہیں کر سکتی تو گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے پروینشل آر ڈیپینڈن او سینٹر فور دی فائننسز صوبہ کا انحصار جو ہے وہ مرکز برائے مالیات پر ہے اس کے بعد پرنسپلز آف پولیسی جو پولیسی کے اصول تھے وہ کیا ہوئے فرس تو اصول یہی تھا کہ اسلامی پروینشل آر پروائیڈن دی پرنسپلز آف پولیسی فوریگن پولیسی پرنسپلز آر آلسو گیون انڈر دیس ہیڈنگز اب جو اصول اسلامی میں اسلامی دفعات ورہام کی گئی تھی وہ خارجہ پولیسی کے اصول بھی اسی انوان کے تحت دیئے گئے تھے فنڈامنٹل رائٹس جو اب یہاں پر بنیادی حقوق دیئے گئے ان کو وہ کیا تھے فنڈامنٹل رائٹس آر سیکیورڈ ان دی کانسٹیوشن انڈ آر امپلیمنٹڈ تھوڈ دی ہائی کورٹس بنیادی حقوق آئین میں محفوظ ہیں اور ان کا نفاظ جو ہے آلہ عدالت کے ذریعے ہوتا ہے اسلامی پروینش ٹائٹل آف سسٹم اسلامی ریپبلک پاکستان جو اسلامی شکوں تھے وہ کیا تھے ریاست کا نوام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے سیکنڈ میں دی اوبجیکٹی ریزولیشن واضی پری ایمیل ان دی انیشیل کانسٹیوشن بٹ تھوڈ دی آرٹیکل ٹو اے آف ایٹھ ایمنڈیمنٹ ایٹ واضی انسٹر ان دی کانسٹیوشن کانسٹیوشن ان نائنٹین نیٹی فائیو جو یہاں پر انہوں نے ٹو ایک کیا کے ذریعے ابتدائی آئین میں مقاصد کی قرآدہ پیش کی گئی تھی لیکن اٹھارویں ترمیم کے آرٹیکل نائنٹین ایٹی فائیو میں آئین میں داخل کی گئی اسلام واضی دیکلیر دی سٹیٹ ریلیجن آف پاکستان اسلام کو پاکستان کا ریاستی مذہب قرار دیا گیا ڈیفینیشن آف مسلم واضی انکلیوڈڈ بائی این ایمنڈمنٹ ایک ترمیم کے ذریعے مسلم کی تعریف بھی شامل کی گئی پرینسپلز آف پولیسی آسو کیری سم اسلامی کلازز جو یہاں پر اصول کے اصول کچھ اسلامی شک بھی رکھتے ہیں کانسلز آف اسلامی کارڈیولوجیز اسٹیبلش انڈر دی کانسٹیٹویشن تھا اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ واضی ایڈی نائنٹین ایٹی ون جو اسلامی نظریات کانسل کا قیام آئین کے تحت کیا گیا تھا پھر جی فیڈرل شریعت کورٹ ایڈی نائنٹین ایٹی ون میں شامل کی گئی تھی نیشنل لینگویج اب جو قومی زبان تھی وہ کیا تھی نیشنل لینگویج کو بھی زبان اردو is declared نیشنل لینگویج however انگلیش may be used for official purpose until arguments will be made for its replacement by اردو اردو کو قومی زبان قرار دیا جاتا ہے تاہم انگریزی کو سرکاری مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اردو کی جگہ اس کی متبادل انتظامات نہ کیے جائیں provincial assembly may be prescribed major for teaching the promotion and use of the provincial language in addition to the national language صوبائی اسمبلی قومی زبان کے علاوہ صوبائی زبان کی تعلیم ترویج اور استعمال کے اقتماد پر بھی لکھ سکتی ہے اس کے بعد national security council جو قومی سلامتی council تھی وہ کیا تھی national security council was added in 2002 in adversary capacity قومی سلامتی council کو مشاوری تیسلاحیت میں 2002 میں شامل کیا گیا تھا اب judiciary جو عدلیہ تھی اس کا کیا رول تھا An independent judiciary is given under the constitution جو آئین کے تحت ایک ازاد عدلیہ دی جاتی ہے supreme court of Pakistan is the highest court جو supreme court ہے وہ supreme court of Pakistan اعلا عدالت ہے one high court is established in each province and one is ازاد کشمیر ہر صوبے میں ایک ادھائی کورٹ قائم ہے اور اچین آف لور کورٹس ان دیر انڈر دی ہائی کورٹس اور ایک ازاد کشمین میں ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے مات ہے نیچے عدالتوں کا سنسلہ موجود ہے اب یہ جو جو ڈیشری ہوتی ہے ہائی کورٹ ہوتی ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ ہوتی ہے یہ آپ لوگ ایم سی کیوز آ جاتا ہے کونسی کورٹ جو ہے وہ ہائیسٹ کورٹ ہے تو سب سے پہلے نیچے والی لوگ کورٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہائی کورٹ ہوتی ہے دین اس کے بعد آتی ہے سپریم کورٹ تو یہ سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے تو اس کا فیصلاتل بھی ہوتا ہے اور سپریم کورٹ ہے یہ باقی سٹوڈنٹس آپ لوگ نے رٹا نہیں لگانا ہے آپ لوگ نے پوائنٹس اس کے یاد کر لینے ہیں لازمی طور پر ہیڈنگز یاد کر لینی ہیں اور پوائنٹس آپ لوگ نے اپنے ورڈنگ میں لگنے ہیں امسی کیوز کے لیے آپ لوگ نے لازمی طور پر آپ لوگ اپنی ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کریں ٹھیک ہے اور کوئی بھی کوسچن ہو آپ لوگ کو میرے لیکچر کے اکورڈنگ تو کمنٹ سیشن میرا آن ہے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں چینل پر اگر نیو ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں کیونکہ میرے اسی چینل پر اور پر بہت ساری پلیلیسٹ ہیں تو آپ لوگ کے لئے بینفیٹ ہو سکتا ہے میرا چینل اپنا بہت سارا زیادہ سارا خیال رکھئے گا اگر چینل اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لیکچر اگر سمجھ آئی ہوئی ہو اور اپنے فرنس کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی گائیڈنس ہو لیکچر کے اکورڈنگ باقی مل دیں گے نیکس لیکچر میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا والیکم السلام اللہ حافظ